نور نور سہر برکتوں بھری پتار یہ رحمتوں میں نہاوے بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کی بلکل ہی کی بھرنے پر ریسپی جیسا کہ رب جان چال رہا ہے اور ہر ایک دل کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ ڈیشز بنائیں لیکن تائم کی وجہ سے بن ہی نہیں پاتا ہے اور یہ بہت بچر فرنڈی ریسپی ہے آپ اسے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آلو لے لینا اسے گریٹ کر لینا پھر اسے ایڈ کریں گے ایک کپ میردہ میردہ آٹ کرنے کے باسمیں سپیسیز آٹ کریں گے سائسیز میں نوز چاہے گا فالی میرچے چاہے گی دھر میرچے چاہے گا سورپ میرچے بھی آٹ کر دیں گے اسے تھوڑا سپیسیز آٹ کریں گے اور اسے بات اس کو مکس کر دیں گے پانی بلکل بھی آٹ نہیں کریں گے جب آپ مکس کریں گے تو آلو کا پانی جو ہوگا وہ کھڑتی اس کو مکس کر دیں گا اور بس اس کے گول سے آپ نے بول کی طرح بنا لینے بلکل ہر کے ہاتھوں سے اور اس کے بعد اس کو فرائی کر دینا ہے تو یہ بہت ہی آسانی سے آپ لوگ کو کوئکلی ریسپی بنا سکتے ہیں بلکل شورٹ ٹائم میں اور بہت ہی کرسپی سی یہ ریسپی آپ کی بڑھ کر ریڈی ہو دیں گے تو بس یہاں میں میرے یہ مزدار سے بول ہو چکے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ریسپی اور نیکس ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزدار سے بن کر پیٹی کرتے ہیں تو اس کو بنا رکھ لیے میں نے نوڈلز کے دو پیکٹ لے لیا تھے اور اس کو سیمپل بوائٹ کر دیں گے یہ چائنیز روز بہت ہی اچھے بنیں گے اور بس اگر آپ چاہیں تو اس کا مکسٹر بنا کر رکھ لیں اور جب آپ نے پیلنگ کرنی ہو تو پیل کر کے بھی آپ بعد میں کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو پیلنگ کر کے بھی رول کو فریز کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے لی تھی کاشریں اس میں ایڈ کر دیں گے ون کوپی آج کل جو سیزنل ویجیٹیبلز ہے وہی یوز کریں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے کیپسی کم اور یہ بہت ہی تیسٹی رول بنیں گے اور یہ میں ایڈ کر دیں گے چکن اور ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے نوڈلز مسالہ اس سے فلیور بہت ہی اچھ ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے زیادہ سپائسز ایڈ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور روزے میں یہ بھی نہیں بتا چلتا ہے کہ سپائسز کیسے ہیں تو اس کو ڈالنے کے بعد اور سپائسز ایڈ کرنے کی نہیں پڑیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے چلی سوس اور اس میں ایڈ کر دیں گے سرکا اور اس میں ایڈ کر دیں گے سویا سوس اس سے بہت ہی اچھی آپ کے چینس رول ہو جائیں گے ریڈی اور اب اس کے بعد بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ نوڈلز کو ایڈ کر دینا بول نوڈلز کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد جب یہ فلنگ ہو جائے گی بلکل کول تو اس کے بعد آپ فلنگ کر کے رولز موسا کوئی بھی چاہیں وہ بنا سکتے ہیں یہاں پر میں بنا رہی ہوں رولز تو رولز بنانے کے لیے میں نے شیف لے لی تھی اور اس کے بعد میں نے سکرنگ کر دی تھی اور بلکل سمپس پر کسی یہ رول بنا لیں گے اور بہت ہی اچھے ویجٹیبل رول ہو جائیں گے ریڈی تو اگر آپ نے میری ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا بلکل بھی نہ بھوٹیے گا تو بس یہ رول ہو چکا ہوا ہے ریڈی اور میں نے ان کو کر لیا تھا فریز اور نیکسٹ ایک میں نے ان کو کیا تھا فرائی اور جبکہ گولڈن پراؤن ہو جائیں گے تو بس اس کو آپ نے نکال لینا ہے تو یہ تھا آج کے افتار میں نہیں ہو امید کرتی ہوں کہ آج کے افتار میں نہیں ہو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ آج کی رسپی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تاکہ آنے والی نیکسٹ ہر ویڈیو آپ کو مر سکے اللہ حافظ